اسلام علیکم سٹورنٹس ہومو مارفیزم چپٹر نمبر 5 میں سٹارٹ کروانے جا رہی ہوں گروپ والا آرٹیکل ہم نے کمپلیٹ کر لیا باقی کوشنس والا میں بعد میں کرواؤں گی ہومو مارفیزم کیا چیز ہے اس کی ریفنیشن این ایلیمنٹ آف آرڈر ٹو یعنی گروپ اس کا انوالیشن یعنی گروپ کے اندر جو ایلیمنٹ جس کا آرڈر ٹو ہوگا اس کو ہم کہیں گے انوالیشن ٹھیک ہے اور ہومو مارفیزم کیا چیز ہے ہومو مارفیزم کیا چیز ہے ریلیشن ہے گروپ کے درمیان ٹھیک ہے گروپ کے درمیان ریلیشن کو ہم کیا کہتے ہیں ہومو مارفیزم اور ایسا ایلیمنٹ جس کا آرڈر ٹو ہو گروپ کے اندر اسے ہم کیا کہیں گے انولیشن اب تھیورے میں پہلا وہ کہتا ہے ایک گروپ آف این ایون آرڈر کنٹینز ایٹ لیسٹ وان انولیشن ٹھیک ہے تھی یہ 2013 2010 اور 2002 کے اندر یہ آ چکا ہے ہم نے اس کو پروف کیسے کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ let g be a گروپ آف ایون آرڈر انولیشن یعنی گروپ کیا ہے انولیشن ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ایون آرڈر ہے اس میں ہم کیا کریں گے دو ایلیمنٹس کنسیڈر کر لیں گے پہلا میں کہتی ہوں کہ a ہے a کیا چیز ہے x ہے جو کہ بلانگ کرتا ہے g کو g کیا چیز ہے گروپ ہے گروپ کے ایلیمنٹ کیسے ہوں گے x کیا آرڈر 2 ہونا چاہیے اور وہ کس کے برابر ہوگا identity کے برابر ہوگا اور دوسرا ایلیمنٹ میں کیا کہتی ہوں b میں کنسیڈر کر رہی ہوں وہ کیا ہے y b جو ہے b میں کیسے ایلیمنٹ ہوں گے y والے ٹھیک ہے وہ بھی بلانگ کرے گا g کو اور y square جو ہے وہ کیا ہوگا identity کے برابر نہیں ہوگا کیوں identity کے برابر نہیں ہوگا کہ ایک گروپ کے اندر ایک ہی identity ہوتی ہے جو ہم x کو وہ کہہ چکے ہیں کہ x square جو ہے وہ e کے برابر ہے so that جو دوسرا element ہم consider کر رہے ہیں وہ identity نہیں ہوگا اب یہاں سے ہم کہتی ہیں اب دیکھو کہ g جو ہے g میں آپ کے پاس یعنی g جو ہے اس میں x بھی موجود ہے اس میں y بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ g کس کے برابر ہو جائے گا a union b کے اور اس کا intersection کیونکہ جو x کے element ہیں اور وہ جو y کے element ہیں وہ ایک دوسرے سے change ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ a b کا جو intersection ہے وہ کیا ہو جائے گا phi ہو جائے گا اس میں کوئی چیز common نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے define کیا کہ x جو ہے وہ کس کے برابر x square x square e کے برابر اور b جو ہے وہ کس کے برابر y کے اور y جو ہے وہ اس کے کیسے elements ہیں y square اور وہ identity کے برابر نہیں تو ان کا جو intersection ہوگا وہ کیا ہوگا phi ہوگا اب یہاں پہ دو cases بن جائیں گے پہلا case کیا کہ پہلے case میں ہم کہیں گے کہ b جو ہے is equal to phi ٹھیک ہے اگر b phi کے برابر ہے تو پھر g جو ہے وہ کس کے برابر ہوگا a کے برابر ہوگا کیونکہ ہم نے کہا کہ x جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے e کے برابر ہے hence g contains at least one evolution اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ x کے element کیا ہیں x square ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ g جو ہے جو ہے وہ contain کر جائے گا one involation ٹھیک ہے اب ایک case تو ہم نے وہ کر لیا وہاں پہ ہم نے کہا کہ وہ phi کے برابر ہے b یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں case 2 میں کہ وہ phi کے برابر نہیں ہے جب وہ phi کے برابر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ y جو ہے وہ کس کے برابر ہو جائے گا b کے برابر برابر نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ y جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے b کے برابر آ جائے گا اب یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں کہ y square y کے elements کیا تھے ہم نے کہا کہ y square جو ہے وہ e کے برابر نہیں ہے تو square کو ہم لکھ سکتے ہیں y dot y ٹھیک ہے یہ بھی identity کے برابر نہیں اب ہم کیا کریں بوت سائٹ اسے y inverse کے ساتھ multiply کر رہی ہیں ادھر سے بھی left سے right سے بھی اب جو y اور y inverse ہے ان کو ہمیں کھٹھا کر لیں گے وہ کس کے برابر آ جائے گا identity کے برابر یہاں سے کیا بچ جائے گا y بچ جائے گا اور کسی بھی element کو ہم جب identity کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو وہ ہی element آ جاتا ہے کیونکہ under multiplication identity کیا ہے one ہے اب one کو آپ کسی بھی چیز سے multiply کر دوگی تو وہ ہی element ہو جائے گا y inverse تو یہاں سے آپ کے پاس کیا ہے y جو ہے و not equal to آ جائے y inverse سکے جب اب y y inverse کے برابر نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے یہاں سے میں both sided دوبارہ y inverse سے multiply کر دوں گی یہ y inverse ہے ادھر سے y inverse ہے یہ بھی minus 1 ہے تو minus 1 کے کتنی ہو جائیں گی 2 بن جائیں گی اور یہ y into y inverse جو ہے یہ کیا بن جائے گا identity بن جائے گا تو یہاں سے اب ہم کہیں گے کہ y inverse بلانگ کر جائے گا b کو جب y inverse b کو بلانگ کر رہا ہے ہم نے کہا تھا کہ since e جو ہے و not equal to b ہے تو اور ہم نے یہ چیز پروف کر دیا ہے کہ y inverse بلانگ کر رہا ہے b کو for all y blanks to be so that b is even set b is the set of even order since a intersection b جو ہے وہ کیا جائے گا equal to phi آج گا and g is equal to a union b وہ ہی بات آگئی کہ intersection phi کے برابر آگیا اور ان دونوں کا union جو ہے وہ کس کے برابر آجے گا g کے برابر تو ہم کہیں کہ g کا mod جو ہے وہ کس کے برابر آجے گا a mod b mod since both g and b are even of the order 2 so equation number 1 must be of even order that is the order must be at least 2 دیکھو کسی بھی چیز جو even کہ start ہوتا 2 سے ٹھیک ہے تو کم as come 2 تو اس کا order ہو گئی ہو گا so that ہمارے پاس اس کا order 2 ہو جائے گا تو آگے ہم لکھ دیں کہ x into a x into e x is not equal to e since a is the subset so g contains at least one such x that x is not equal to e so that x is equal to e hence g contains at least one involation element اور یہ ہمارا proof complete ہو گیا next آپ کے پاس کیا ہے definition ہے definition میں آپ کے پاس کیا ہے وہ کہتے ہے g g اور dot اور دوسرا کیا ہے g dash اور star پہلی mapping آپ کے پاس کیا ہے g اور dot کی ہے دوسرے group کی mapping آپ کے پاس کی ہے g dash اور star کی ہے b two groups دو groups ہیں جن کی mapping جو ہے وہ ہمارے پاس کیا جگی phi جو ہے وہ mapping ہے کہاں سے کہاں تک g سے لے g dash تک is set to be homomorphism if for all a b belongs to g homomorphism کی definition کے مطابق ہمارے پاس کیا جگا phi into a dot b homomorphism کی definition کیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ individual phi آج گا تو یہ بن جگا phi of a اور جو ہماری mapping تھی وہ کیا تھی star دوسری والی mapping star تھی تو یہاں پہ کیا جگا star آج تک ہے used in a group g or g dash we can define homomorphism alternatively as follows a mapping phi is a group g into group g dash it said to be homomorphism if for all a b belongs to g phi into a b is equal to phi of a into phi of b یعنی یہ homomorphism کی definition ہے تو آگے جو definition ہے وہ ہمارے پاس کیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں epimorphism کہتے ہیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی definition ہے and one one homomorphism is called monomorphism ٹھیک ہے تھی next definition کہ a bijective homomorphism is called isomorphism ٹھیک ہے یہ کیا ہے bijective یعنی one 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 بھی ہوگی اور on two بھی ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے isomorphism next definition کیا ہے two groups g اور g dash is said to be isomorphism if there is an isomorphism phi phi dash in case of phi is double equivalent phi dash next definition کیا ہے an homomorphism of a group g itself endomorphism یعنی itself homomorphism ہے وہ کیا قلاتی ہے endomorphism قلاتی ہے an isomorphism of a group itself is called an automorphism ھیک ہے جی show that the mapping g is said to be آگ یہ چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے page number 163 تک میں نے آپ کروا دیا آپ نے کیا کرنا ہے گھر سے 163 164 165 اور 166 تک آپ دیکھ گئے جو چیز آپ مشکل لگے وہ پھر ہم ڈسکس کریں گے خوف کے اللہ حافظ سکھوٹے